السلام علیکم دوستو زمانہ قدیم کے سات عظیم تعمیراتی شاکاروں کو سات عجابات عالم کہا جاتا ہے عجابات کی یہ فرید دو سو چار سے تین سو پانچ قبل مسیح کے دوران ترتیب دی گئی ان سات عجابات کا ذکر ایک سو چالیس قبل مسیح کی ایک نظم میں بھی ملتا ہے ان میں آرام مصر تو ابھی تک موجود ہے جبکہ باقی زلزلوں اور آتری ضدگی جیسی قدرتی آفات کی نظر ہو گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سات قدیم عجابات کے بارے میں بتائیں گے تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں حرم خوف ہو مسلس طرز تعمیر کا حرم خوف ہو جسے غزہ کا عظیم حرم یا احرام مصر بھی کہا جاتا ہے یہ جادوی مسلس پر ممنی ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز بوسیدہ نہیں ہوتی یہ حرم غزہ کے تین بڑے احرام میں سب سے قدیم اور بڑا ہے یہ مصر کے شہر غزہ میں واقع ہے جس کی نسبت ہے اسے غزہ کا عظیم حرم کہتے ہیں مہرین مصریات کے مطابق یہ حرم پچی سو ساٹھ سال قبل مسیح میں خوف و فیرون کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوا اس کی بلندی چار سو اکاسی فیٹ ہے اٹھتی سو سال قبل اس عظیم حرم کا شمار انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی سب سے اونچی تعمیر میں ہوتا تھا کچھ لوگوں کے خیال میں خوف و بادشاہ کے وزیر ہمیونو اس کا مہمار تھا اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر تقریباً 2.3 ملین بلاکوں پر مشتمل ہے بابل کے باغات بابل کے باغات دنیا کے ساتھ قدیم اجائبات میں دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں اور یہ وہ واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا چھٹی صدی قبل اس مسیح میں بنو قد نظر کے اہد میں بابل میں کلدانی سلطنت کا احیاء ہوا تو اس نے اپنی ملکہ شاہبانوں کے لیے عظیم و شان باغات تعمیر کروائے جس نے اپنے وطن کے سبزہ دار اور حسین وادیاں کھو دی تھی یہ بابل شہر میں واقع تھے جو شائی باغ کے طور پر استعمال ہوتے تھے ان باغات کی انچائی 80 فیٹ تھی روہورس کا مجسمہ روہورس کا مجسمہ یونانی دیومالا کے ایک سوری دیوتا ہیلیوس کا عظیم مجسمہ تھا جو روہورس شہر میں واقع تھا اس کا شمار قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات عالم میں کیا جاتا ہے مجسمے کی بلندی 30 میٹر تھی یہ مجسمہ اب موجود نہیں تاہم اس کی طرز ہیلیوس کا عظیم مجسمہ کئی مجسمہ سازوں نے بنایا اس مجسمے کے بیث مغرب اور یونان میں مجسمہ سازی کے فن کو عروج ملا جس میں سب سے زیادہ شورت اٹلی نے نشات ثانیہ کے دور میں پائی زیوس کا مجسمہ یہ مجسمہ اولمپیا میں واقع ہے جس کی انچائی 40 فیٹ ہے یہ مجسمہ زیوس کی بیٹھی ہوئی شکل کا ہے اس کو یونانی سنگتراج فیڈیاس نے 435 قبل مسیح میں بنوایا اس مجسمہ کی تیاری میں ہاتھی کے دانت سونے کی تختیاں اور قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے یہ مجسمہ یونانی دیوتا زیوس کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کو پانچویں صدی تک قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات عالم میں ایک تصور کیا جاتا تھا پانچویں صدی اسی میں یہ نابود ہو گیا ایک روایت کے مطابق اولمپس پہاڑی پر فیڈیاس نے زیوس سے ملاقات کی جس سے متاثر ہو کر فیڈیاس نے یہ مجسمہ بنوایا اسکندریا کا روشن منار ہجری میسنری طرز تعمیر کا یہ لائٹ ہاؤز اسکندریا مصر میں واقع ہے جسے فاروس آف الیکزنڈریا بھی کہا جاتا ہے اس کی تعمیر ٹولمی سلطنت کے دور میں 247 سے 280 میں کی گئی اس کی بلندی 393 سے 450 قدم تھی مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بلند تعمیر ہے اس کا شمار قدیم دنیا کے اجائبات عالم میں ہوتا ہے تین بڑے زلزلوں کی وجہ سے تباہ شدہ یہ مینار کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے واضح رہے کہ مصر کی قدیم پہچان اسکندریا کا یہ لائٹ ہاؤس ہے موسولس کا مزار دنیا کا یہ تعمیراتی اجوبہ موسولس کے نام سے موصوم ہے اس کی تعمیر 350 تا 353 قبل مسیح میں قدیم یونانی شہر حالی کارنس کے پاس ہوئی جت مزار تقریبا 45 میٹر اونچہ اور چاروں اطراف نقوش اور یونانی طرز تعمیر سے بڑا ہے اس کو قدیم دنیا کے سات اجائبات عالم میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے یہ بارہ تب پندرہ صدی عیسوی میں زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا اس کا طرز تعمیر کلاسیکل ہے اس کا ڈیزائن ماہرین تعمیرات روس پرائنا کے پائتس، لیوکریس، پرائیکس، اسکوپاس اور تمیوثیس نے بنایا اس مزار کی تعمیر نو کا ایک نامونہ استمبول میں بھی ہے محبت آرٹیمس یہ ایک یونانی دیوی آرٹیمس کے لیے وقف کیا گیا محبت تھا جس کا شمار قدیم دنیا کے سات اجائبات عالم میں ہوتا ہے آرٹیمس انتہائی معظم یونانی دیوی تھی اس کی طرز تعمیر میں یونانی رنگ نمائی ہے یونانی دیو مالا میں شکار کی دیوی آرٹیمس اپنی تیر اندازی کی وجہ سے مشہور تھی جو زیوس اور لیٹو کی بیٹی اور اپولو کی جڑوان بہن تھی اسے دوشیزگی اور پکیزگی کی علامت بھی مانا جاتا ہے اس نے اپنے والے زیوس سے درخواد کی کہ اسے لافانی دوشیزگی عطا کریں فنپاروں میں نے تیر سے کتے کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے ان کا مقدس جانوار حرن ہے تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے